ہلو بیوورز ویلکم ٹو ہوریڈ ڈوز آج میں آگیا ہوں آپ کو ہوریڈ ڈوز دینے تو آئیے ملتے ہیں امن کی کہانی سے جو کی ایک ان کی آپ بیتی ہے بلکل سچی گھٹنا ہے یہ یہ گھٹنا دو ہزار بارہ کی ہے جب امن اپنے دوست وکرم کے ساتھ بائک پہ سوار ہو کے ایک تیسرے دوست کی بہن کی شادی سے واپس آ رہا تھا تو بائک کو لہراتے ہوئے دونوں رات کے بارہ ایک بجے کے قریب سڑک سے آ رہے تھے سڑک بلکل سنسان تھی سڑک ایک طرف تو بہت سندر لگ رہے تھی تاروں بھری رات کے نیچے جل ملاتی ہوئی لائٹوں کے تلے اور دوسری طرف بہت ہی سنناٹا بھرا ہوا تھا بہت ہی زیادہ سنناٹا تو روکے سوچتے ہی دونوں نے تھوڑی بہت شراب بھی پی رکھی تھی تو نشے میں بائک کو گول گول گھوماتے ہوئے مستی سے تھوڑا اور آگے گئے وکرم کو نہ جانے کیا ہوا اس نے پیچھے بیٹھے بیٹھے ہی بائک کے ڈسک بریک دبا دیئے تو بائک بہت بہت مشکل سے آمن نے کنٹرول کی آمن کو اتنا گسایا اتنا گسایا اس نے اتر تے ساتھ ہی دیکھ کنٹاپ دیا اس کے کان پہ ابھی یہ کیا کر رہا ہے تو ابھی کر کے مر جاتے بے وکوف بھگا لو گیا تو تو رکرم چپ کچھ نہیں بولا کوئی ریکشن نہیں کوئی کچھ نہیں آمن نے اسے تھوڑا اور بولا ابھی کیا ہو گیا اب چپ کر کے کیوں گھڑا ہے یہاں تو بھی کوئی ریکشن نہیں کوئی جواب نہیں وکرم سن کھڑا تھا بالکل سن اس نے تھوڑا سا جک جوڑا آمن نے جب وکرم کو تو وکرم ایک دھاڑ ایک دھم دھاڑا تو آمن کی مانو پینٹ گیلی ہوتی ہوتی بچی اتنا ڈھرا گیا اتنا ڈھرا گیا آمن کے دل میں کیونکہ اس نے دیکھا کہ اس کی آنکھیں بلکل سفید ہو گئی وکرم وکرم کی آنکھیں دیکھ وکرم آمن سے ایک جیسے وکرم دیکھا ہم نہ سمجھ کر بیٹھا ہم مافی مانگتے ہیں پر اس کا کوئی زیادہ اثر نہیں ہوا اس کے بعد اس کے اماما جی دور دور سے ہنمان چالیسہ پڑھنے لگے اور وہ سکاف تھا جو وہ انہوں نے جا کر حمد کر کے فکرم کے گلے میں ڈال لیا جیسے ہی وہ سکاف ڈالا اور ہنمان چالیسہ پڑھنی شروع کی ماما جی نے تو فکرم اتنا تڑپا اتنا تڑپا اور تھوڑی دیر کے بعد وہ بہوش ہو گیا بہوش ہو کر گر پڑا ایک دم جیسے اس میں جان ہی نکل گئی ہو تھوڑی دیر کے بعد ہم نے اسے اٹھایا پانی مارا اس کے چہرے پر اٹھایا گیا تو اس نے پوچھا کہ میں یہاں کیسے آ گیا میں یہاں کیسے ہوں ہم لوگ گھر نہیں پہنچے ابھی جک مطلب کی کہنے کے وطلب نارمل ہو چکا تھا اس کے ماما بولے فلحال اب خطرہ ٹل گیا ہے اب سب لوگ گھر چلئے ہم سب لوگ گھر آ گئے اور اس کے بعد ہم نے قسم کھالی کی رات کو گیارہ بارہ بجے کے بعد کبھی بھی اس سڑک پہ نہیں جائیں گے اور ٹوائلٹ تو بلکل بھی مت کر رہے گے اور ہاں آپ سب دوستوں سے کہہ رہا ہوں کسی بھی شمشان بومی پہ کبھی بھی ٹوائلٹ مت کرنا اگر کہانی اچھی لگی ہو تو پلی چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ بدالی تہوں تھنکیو محی حادث